موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم گیم آن ہے میں خوش آمدیت سب کو بہت بہت مبارک پاکستان نے ایک اور میچ جیتا لگتار آٹھ ٹی ٹوینٹی میچز ہو گئے دو بیک ٹو بیک وائٹ واشز اگنس روستیلیا اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کرنیکل پرپورمنس بائی پاکستان بینو پار پرپورمنس بائی نیوزیلینڈ سب پہ بات ہوگی ڈیٹیل میں بات ہوگی پاکستان کی بولنگ بیٹنگ نیوزیلینڈ کی بولنگ بیٹنگ اور جو سٹریٹیجیز رہی ہیں سب پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں میچ کی سمری پر کہ آج کہانی کیا رہی پاکستان نے ایک سو چھاسٹ رنس بنائے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے حفیظ کی زبردست پرفورمنس ترپن رن انہاسی رنس بابر آزم نے سکور کیے اور اس کے علاوہ انیس رنس کی اننگ شو ہے ملک نے بھی کھیلی بولنگ میں بہت بری پرفورمنس رہی نیوزیلینڈ کی سوڈی منرو اور گرینڈ ہوم ان تین بولرز نے اسی کلک بک رنس دیا اپنے آٹھ اورز میں اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کی جب بیٹنگ شروع ہوئی تو اس کی پوری ٹیم ایک سو انیس رنس پر آؤٹ ہو گئی تین کلالی شاداب نے آؤٹ کیے دو وقاس مقصود نے آؤٹ کیے اور دو ہی وکٹس اماد وسیل نے حاصل کی اور نیوزیلینڈ کی پوری ٹیم سترہ میں آؤٹ ہوئی بہت ہی بری پرفورمنس رہی نیوزیلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ سات رنز بنائے کین ویلیمسن نے ان کے علاوہ چھبیس رنز سکور کیے فلپس نے اور اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن نیوزیلینڈ کا ڈبل فگرز میں نہیں پہنچ سکا سوڈی کے علاوہ جنہوں نے گیارہ رنس کی اننگز کے لیے تو ایک غیر متاثر کن پرفورمنس نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ساتھ ہیں ہمارے راشد لطیف صاحب بہت مبارک ہو آپ کو پورے پاکستانی قوم کو جو کرکٹ کے شائعین ہیں بہت چھے لنہ تار میج اتنا بڑی ٹیم کی خلاف بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کرکٹ کی بلیک کیپس کی ناکامی اور آپ بالکل آج من ان بلیک بنے ہوئے سوگ میں اس کا مکتب سمجھ جائیں سمجھتے ہیں آگے چلتے ہیں پھر اور باتیں آپ سے پوچھیں گے دوسرے محمد وسیم ساتھ ہمارے موجود ہیں ایک سبردست انیلسٹ وسیم ٹھیک ٹاک کہی رہی شکر شکر اللہ جو جو باتیں شروع میں پری میچ میں آپ کر کے گئے تھے ان سب کا حضاب آپ سے لوں گا ساری باتوں کا حضاب آپ سے لیا جائے گا لیکن پہلے پہلے رزاق سے بات ہو جائے اب جو رزاق بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ نے بھی کافی باتیں کی نہیں تھوڑی سی پری میچ وہ ساری باتیں ریکارڈن ہیں بیک سائٹ پر موجود ہیں وہ ساری باتیں پوچھوں گا آپ تک آتے جاتے ہیں یہ آپ کے مطلب کی نہیں اچھی باتیں ساری پرڈکشنز ساری پرڈکشنز جو انہوں نے کی تھی وہ سب ہیں خیر آپ یہ بھی ایک پرڈکشن آپ نے بھی کی تھی پچھلے پروگرامز میں جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے آپ نے یہ کہا کہ چودویں اوور کے لگ بھگ سورنز کرتی ہے پاکستان کی ٹیم چودہ پندرہ اوور میں اس کے بعد اچھا نہیں ہے ابھی تک ہمارا آج آپ مطمئن ہو گئے پاکستان کی ٹیم سے جو آخری پانچ اوورز مطمئن تو پاکستان ٹیم سے ہے میں مطمئن نیزلنگی ٹیم سے بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ پہلے میں سے یہ کہنا ایک بولنگ شوٹ کھیلنا ٹی ٹوینٹی میں آپ برداشت نہیں کر سکتے جب چھ اوور کے بعد یہ بولنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ وکٹ لینی ہوتی ہیں ہماری ٹیم کی کامیابی یہ ہے کہ عفیظ آتے ہیں یا شاداب آتے ہیں یا فہیم عشرف یا کوئی بھی فارد بولر آتا ہے وہ وکٹیں لیتا ہے یہ لوگ صرف وکٹ لینے والی بولنگ نہیں کرتے ہیں گرین اوپ نے ایک تالیس رن دیئے آج اور منڈو نے بھی کس رن دیئے دونوں کو ملا کے یہ نون ریگولر بولرز ہیں یہ دوسرے کنٹری میں سب کاؤنڈرین کے علاوہ دوسرے کنٹری میں سکتسپل ہوں گے لیکن ان کنڈیشن پہ اگر دیکھا جائے باسٹھ رن چھ اوور میں بہت زیادہ رن ہیں اس میں منڈو کے بھی دو اگر آپ لگا جائے تو ایک سو پہتیس ایک سو چالیس رن سے زیادہ نہیں بنتے تھے جو کہ سٹارٹ تھا پاکستان ٹیم کا دونوں بیٹسٹن کی تاریف ہم درہا بعد میں کریں گے وجوہات دیکھیں نا دو تین چوکی تو ایسی ہی لگے جیسے شویب ملک آتے ہیں گرینڈ اوم نے ایک بال کی ٹانگ کے اوپر یہاں پہ یہ چوکا ہو گیا پھر کٹ پہ آپ کا فلڈر اوپر تھا وہ لگا عموماً آپ دیکھیں بابا رانم چھکے نہیں مارتے اور میڈل اوور میں بارویں تیرہویں اوور میں دو چھکے مارے منڈو کو تو یہ تیس رنگ کا فرق تو یہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن کریٹ جاتا ہے سلو سٹارٹ کے بعد حفیظ کو اور بابر آدم کو اور بابر کو بہت مبارا کو جتنے والڈ ایک آنٹ کیا ہے پہلا پاکستانی ہے جس کے جتنی میں لسٹ ہے اس میں شاید اور کوئی نہیں ہے فاسٹس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں چھویس ہی نہیں پر تھاؤزن ون کرنے کے تو ویراٹ کھولی سے اوپر وہ آگئے ہیں جتنے فنج سے انڈویجنل کے لیے بھی اور ایڈر نیشن بھی کرکٹنگ نیشن آپ کی بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ایک دفعہ پھر محمد حفیظ اوٹسینڈنگ پرفارمنس اور فرق لگ رہا ہے ان کی بیٹنگ میں جو دوسرے بیٹس ہیں میڈ وکیڈ یا لانگ آن پہ مار رہے ہیں بیٹ کو کلوز کرتے ہوئے لیکن اسی بال کو یہ لانگ آن پہ مار رہے ہیں یا ایسٹر کارن پہ مار رہے ہیں پل فیس آف دو بیٹ ٹائم کر رہے ہیں پس یہی فرق ہے حفیظ کا اور ایکپیرینس ضرور ہونا چاہیے یہاں میچوریٹی نظر آتی ہے جب آپ کی میچوریٹی ہوتی ہے تو آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں فرق آ جاتا ہے اور یہ ڈیسیجن میکنگ ہے بارل ریلیز کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تو سارا کری جاتا ہے پوری ٹیم کو جاتا ہے لیکن حفیظ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ مین پلیئر پاکستان ٹیم کا پوسٹ میچ میں انہوں نے کہا کہ میرے جو دماغ میں چل رہا ہے میں وہ کھڑتا ہوں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں ہو جاتا ہے دماغ میں دیکھیں بات یہ جو ورڈ میں نے بھی بولے وہیں انہی کی اس الفاظ سے لیا ہے کہ میچوریٹی ہے اپنی جگہ ہے یہ دو لوگ ڈیفرنٹ چیز ہیں میچوریٹی یہ ہے کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں فرق آ جاتا ہے وہی چیز حفیظ اگر شوئے ملکہ دیکھیں یہ شارٹ ماری بیٹ کلوز ہوا ہے ان کا اور وہ جا کے کیش آؤٹ ہو گئے کیش بھی جھوٹا ہے اس نے کہ رنکیز نہیں کر رہا میں ملکہ لیکن وہی بول کو دیکھیں حفیظ نے بلکہ ٹائم کیا فل فلس آف دی بیٹ اور بلکہ سوئنگ بیٹ کیا ہے وہ فرق ہے یہ ڈیسیجن میکنگ ہے بول ہونے سے پہلے اور ریلیز ہونے کے بعد بول کو بول کو گیپ میں پھیکنی ہے تو یہ فرق ہے جو کہ وہ بولنا چاہ رہے تھے شاید کہنا جو سوچتے ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے آپ کیا کہیں گے کانفیڈنس ہے ان کے پاس اس پر وہ اتنا اچھا کل رہے ہیں یا وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ذکر خاص طور پر کیا تھا حفیظ کا پری میچ میں کہ اس کو ٹاپ پہ آنا چاہیے تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے آج وہ آئے دیکھیں بیٹنگ میں ڈیفرنس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں حفیظ کی پہلے بھی حالانکہ جب یہ رنز کرتا تھا لیکن اس دور جب یہ رنز کر رہے ہیں تو اس کی رینج آف سٹروکس ہے وہ بڑی ہے حفی یہ وکر کے چار اتنا چاہتے ہیں وہ کھیل رہا ہے آف سٹم پہ بھی کھیلے ہیں اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے فوٹ ور کافی بہتر ہو گیا تو وہ جو سیلس بیلیو ہے جو اب جو بات کر رہے ہیں ہم اس کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں کہ سیلس بیلیو پندے کو آ جاتے ہیں اتنا ایکسپیئنس کے بعد اتنا چیزہ فون آفی لگی بھی ہو کہ بارنکہ ایوری چاہیے یا اگلا ورائس میں میں نے دو بانڈریز کو ہٹ کرنی ہے تو وہ چیز جو ذہن میں آ رہی ہے تو پھر وہ ہو رہی ہے ایک چوز کے سیلس بیلیو بیجوالائزیشن جو وہ کر رہا ہے وہ ہو رہی ہیں تو ٹاپوں تو فارم ہے اس نے ہم وہ چل رہا ہے ساری چیزیں اس کے حق میں جا رہے ہیں بالی میں بھی دیکھیں بیٹنگ میں بھی دیکھیں باقی جو بالنگ کے آپ بات کر رہے تھے ایڈو اگری کہ نیوزلینڈ کی بالنگ کا پرابلم تو ہے اور اگر آپ سب کانسمنٹ میں اور سپیشلی یو اے ای کے اندر اگنسٹ پاکستان آپ ایک سپینر آپ کے پاس کم ہو نیوزلینڈ کی ٹیم میں ایک سپینر شورٹ ہی آپ کو نظر آیا لیفٹ آم سپینر وہ لے کے آئے لیکن اتنا امپریسیو نہیں لگا تو میں بھی یہاں پہ وہ سینٹینر اگر ہوتے ان کے ساتھ اش سوڈی ہوتے تو شاید کچھ بہتر پرفارمس یہ دے سکتے تھے کیونکہ ہم نے اسٹریلیا کا بھی دیکھا کہ ان کا بھی مین پرابلم یہی تھا کہ کوالٹی سپینرز ان کے پاس نہیں تھے ایون ٹیس میچز میں ہوئی نیتن لوین کے ساتھ کہ جو آپ نے جو ہالنڈ جیسا بولر کھیل رہا تھا ایٹ شوز کے ان ملکوں میں اسٹریلیا نیوزلینڈ دونوں میں نظر آ رہا ہے کہ کوالٹی سپینرز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ فاس بولرز کو زیادہ کھلا رہے ہیں یا پھر پار ٹائمر کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ گرینڈ ہوم اگر آپ وہاں کھیلتے ہوئے دیکھیں تو میں بھی آپ اس کو بولنگ آل اونڈر سمجھیں گے جب پاکستان ٹیم نے ٹور کیا تھا اس کی بولنگ یہاں سے جا رہی تھی میڈیم پیسی تھی لیکن آپ کو اس کو بولنگ آل اونڈر کہہ سکتے تھے لیکن یہاں پہ آکے اگر آپ منوں سے آپ نے بولنگ اس نہ کرانی ہے ریگولر بیسیز پہ یا گرینڈ ہوم سے تو اب اسی وہ پہ ٹارگیٹ ہوں گے اور ہمارے بیٹسمن کی یہ کوالٹی دے گئے کہ کسی بھی مخالف ٹیم کا جب کوئی ایک ویک ایریا نظر آیا تو اس کو ہم نے زبر دستے کسے ایکسپلور کیا اور اس کا خود ایڈوانٹیج بھی لے جا ہے جب ویک ایریا کی آپ بات کریں سلائٹ ویک ایریا ہے رضا کا آج پھر نظر آیا ٹاپ آرڈر میں فخر زمان جس کو آپ نے اشارہ بھی کیا تھا پروگرام سے پہلے تو جس طرح سے وہ آؤٹ ہوا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ باڈی پہ اس کے گیند آتی ہے وہ نیچے اترتا ہے آج کا ڈسمنسل آپ اس کا کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ فریم آف مائنڈ میں صحیح نہیں ہے یا ٹکنیک میں کوئی خامی ہے اس کی دیکھیں پہلے آور سے ہی جب وہ کھیلنا شروع کیا تو کافی ان کو سٹرگل ہو رہی تھی کیونکہ جب میڈیم پیسر ان کو بولنگ کرتا ہے تو ان کے بلے پہ بول آتا ہے اور جہاں پہ سوئنگ یا تیز بولنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پرابلم کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اپنی کریس سے اتر جاتے ہیں حالانکہ جو بیٹسمن ہوتا ہے کبھی بھی فاسٹ بولنگ خلاف کریس سے اتر کے شارٹ کبھی بھی نہیں کھیلتا کیونکہ جب وہ میڈر کھڑا رہے گا پیچھ میں رہے گا اس کو ٹانگوی بال ملے گا کٹ بھی ملے گی ڈرائب بھی ملے گا تو جب خود سے آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ جو میں خود اس پہ چارج کروں اس کو ڈومینٹ کروں بولنگ کو دیکھنی پڑتی ہے ہر بولر کے مطابق آپ کو بیٹنگ کرنی پڑتی ہے جب میڈیم پیسر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کی ڈیفرنٹ ٹکنیک ہوتی ہے فاسٹ بولر کی ڈیفرنٹ ٹکنیک ہوتی ہے تو ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے آپ اوپن پاکستان کی طرف سے کر رہے ہیں بڑے عزاز کی بات ہے اور پریشر کافی ہوتا ہے پول ٹیم آپ پر رلائی کر رہی ہوتی ہے تو سیچویشن کے مطابق بولر کے مطابق کھیلنا چاہیے یہی کرکٹ ہے یہی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے آپ اچھے بولر کیسے کھیلنا ہیں اور آپ کو جو ایوری بولر کیسے کھیلنا ہے اس کو تو کھیلنا آتا ہے اچھے بولر کے بلی آپ کو آپ کی شورٹ سیلیکشن چوز کرنی پڑے گی تیئی سیننگز ہو گئی ہیں اس کی فخر کی اس ریجن میں جس میں وہ ففٹی نہیں کر سکا دس ونڈے اور تیرہ ٹی ٹوینٹی تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے اگر آپ اس کی کوچنگ کریں کوئی آپ کا مشورہ ہو نکالنا ہے نہیں نکالنا نہیں اور اس کو اس مشکل سے نکالنا ہے مشکل سے مشکل سوال ہے رضاق نے بڑی اچھی بات کی فخر کے لیے ہے لیکن کہ ہمیں یہ دیکھنا ملتا ہے کہ رول کیا دیا گیا ہے اگر رول چینج کر دیں نا بابر کو یعنی رول دے دیں اور فخر کو بابر والا رول دے دیں پھر سیچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ آج فخر آؤٹ ہوا تو ہمارے تیس رن بھی نہیں تھے چھے اور کے اندر تو رول ڈیفرنٹ ہے آلنکہ آج فخر تھوڑا سلو کھیلا ایشیو جب جب آتا ہے جب آپ کو رول دیا جاتا ہے کہ آپ کو اٹیک کرنا ہے کسی بھی صورت میں چھے اور میں میں پیتالی سے پچاس رنج چاہیے تو بیٹس میں ہر بال بال پر کوشش ہوتی ہے پری پلینڈ آجاتا ہے وہ آج جب آگے آگے اور آپ کو فالو جب بال کرتی تو آپ کو ہٹ مارنی مارنی ہے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں ایشیا کپ میں بھی تو پہلے سے مومنٹ ان کی آگے کی طرف تھی باقی جس کو رول دیا جاتا ہے کہ آپ کو وگٹ پہ سٹیک کرنا ہے سٹائک کو روٹیٹ کرنا ہے دوسرا مارے گا تو وہ تھوڑا لیٹ کھیلتا ہے گیم کرکٹ کوئی بھی فارمیٹ اوٹی ٹوئنٹی ہو ونڈے ہو یا ٹیسٹ جو لیٹ کھیلتا ہے وہ لیٹ آؤٹ ہوتا ہے جو ارلی کھیلتا ہے وہ ارلی آؤٹ ہوتا ہے تو یہ ایشو آ رہا ہے ان سب کانٹریجنٹ میں اگر ہم باہر جاتے ہیں تو یہ ایشو سوڑے کم ہے کیونکہ بال وہاں پہ زیادہ صاف نظر آتی ہے اچھی ہائٹ پہ آتی ہے اور جیسا بننا چار ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بیٹ پہ لیتا ہے اس کی مثالیں بہت ساری ہیں زمبابوے میں وہ کھیلا اگرس آسٹریلیا تگریب باولنگ لائنپ تھی انڈیا کے خلاف کھیلا یا بڑی ٹیم کے خلاف اس نے چیزنگ میں پاکستان ٹیم کو مشکل آتے باہر نکالا یہاں پہ ایشوز ہیں رول کو ڈیفائن کرنا پڑے گا جب پلے رن نہیں کر رہا تو اس وقت کوچ کو بیٹنگ کوچ اور آپ کو ہیٹ کوچ کو سوچنا پڑے گا اس کو بھی بولتے ہیں دو اوور آپ بھی آرام سے کھیلیں اگر آپ رکتے ہیں دو اوور کے بعد تو کور ہو جاتا ہے آپ کی بیٹنگ لائن اپ ہماری آتی ہے کور ہو جاتا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ کوئی پہلی بولتے ٹاکٹ دیا جائے تو میرے خواہد یہ ایشو ہے رول کے اوپر اگر بات آتی ہے تو ایک اٹھ ڈیفرنٹ رول ہے ایک اٹھ ڈیفرنٹ رول ہے اسیم آپ ایڈ کر رہا جا رہے ہیں اس میں میرے لئے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ منٹل سے جیدہ ٹیکنیکل پرابلم اس کو ہو رہی ہے جتنا بھی راشبہ نے ذکر کیا جتنی بھی اس کی سکسیس رہی ہے اس ٹائم تک اس پہ ٹیموں نے ورک آؤٹ نہیں کیا ہوا تھا اب اس پہ ہم ورک کر کے ساری ٹیمیں آ رہی ہیں ایک چیز ایکسپوز ہو گی ہے کہ جب کلوزو بوڈی بوڈی لائن کے اوپر اس کو بال کر رہے ہیں ورک نہیں دے رہے ہیں تو وہی سٹرگلنگ تو بیٹنگ کوچ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے اور فخر کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ اس کی جو بیٹ سپیڈ ہے یا بیٹ کے لیے جو سپیس کرنی ہے کیا وہ بیٹ سپیڈ پہ کام اس کے ہونا چاہیے یا اس کے فوٹور کے اوپر کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے منٹل سائٹ بھی ہے جیسے راشبہ نے کہا ہے لیکن یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے اور اس کو ریزولف کرنا ہوگا کیونکہ اب یہ پاکستان سے باہر بھی اگر جاتا ہے اگر اس لائن کے اوپر بالنگ دیفنیلی ٹی میں اس کو کریں گی تو پرابلم ہوگا تو یہ چیلنج ہوگا ہمارے بیٹنگ کوچ کے لیے تھوڑا سا فوٹورک اس کا بہتر کروانا ہوگا جیسے راشبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے جب جو فوٹ پرانٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر بال سپیس اس کو نہیں مل رہی ہے تو یہ اپنے فیٹ مومنٹ سے سپیس کریئیٹ نہیں کر رہا ہے اور ورز جو چیز ہو رہی ہے یہ اتر رہا ہے جیسے رزاق نے کہا ہے کہ شروع کے اوپننگ بیٹس من بہت کم ہیں جو اتر کے ایسے شوٹیں مارنے تھیں کہ جب آخر میں چل رہی ہوں ہٹے آپ نے مارنے ہی ہوں اس تیم بھی ہو جاتا ہے لیکن شروع میں آپ کو پروپر کروٹ کھیلنی ہوتی ہے تو وہ جو سیدھے بیٹسے ہم بات کر رزاق نے بات کی تھی پری بیٹس کے اندر اس لائن کے اوپر سے سیدھے بیٹس کے ساتھ کھیلنا سیٹھنا ہوگا فضل کو کیونکہ وہاں سے مینیج کر لیتا ہے سنگل جب وہاں سے ٹوز لیتا ہے اس کے بعد بولر چینج ہوگا اب جہاں سے وہ فورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے سپیس اس کو ملنی رہی ہے جس کے ویسے پھر باتی یہ اس کے سٹوکس ہیں اوپسٹوں کے باہر بھی آج اس نے تھوڑا سی سٹرگل کی ہے تو یہ اس پر تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اثر وائز پرابلم لگ رہی ہے فکر کیا میں بہترین پرفارمنس ضرور رہی لیکن چھوٹی چھوٹی خامیہ ہیں جن پر جیسے وسید نے کہا راشد نے کہا رزاق نے کہا کام کرنا ہوگا اس پر ہم مزید بات کریں گے اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دلتے ہیں